و 예جا ہمارے پاس وہاں آج کا ہے تو اس کا نام ہے ایک سری دفریقشن ایک سری دفریقشن میں ہمiperاٹو ریجن اور بریگزلہ آپ کو بتائیں گے ایک سری digination میں ہم اینگل کو وہلٹیج کو بڑھائیں گے ایک سیتھ ل chain گزerer میں ہم وولٹیج کو کو Rash点 رکھائیں گے اور اینگل کو بڑھائیں گے کہ جو ہمارے پاس یہ آپ کے پاس پاس ایک سری ضوج بھی ہوئی ہے یہ اس کا پاور آن کا بٹن ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم سوچر ہے کہ آپ کے پاس یہ اپریٹس جو ہے پانچ سیکنڈ پندرہ منٹ کے بعد جو ہے نا آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے سوچ آف ہو جاتا ہے تو جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں لیف سائیڈ پر موف کراتے ہیں تو یہ دوبارہ آن ہو جاتا ہے اور یہ ریڈ سائیڈ ریڈ کا بٹن جو ہے یہ ایکس ریز آن کا بٹن ہو جاتا ہے یہاں پر جو دبائیں گے تو ایکس ریز ہمارے پاس آن آن ہو جائیں گی یہ جی ایم ٹیوپ ہے ہمارے پاس جی ایم ٹیوپ جسے ہم گیگر ملہ ٹیوپ کہتے ہیں یہ ایدہ ڈیٹیکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے لینز ہے اب کریسٹل ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے انی سی ایل کریسٹل سوڈیم کولورائیٹ کا کریسٹل ہے ہمارے پاس یہ سورس ہے یہاں سے ریز پاس ہوتی ہیں اس کریسٹل سے آپ کے پاس کریسٹل 앞ے پاس چیزوں سے آپ کے پاس ہے اہاں پہ جی ایم ٹیوب پہ آتے ہیں جی ایم ٹیوب vềی ٹڑکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. یہاں پہ جب یلو لائٹ جلے گی تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ اپریٹس اون ہو جائے گا اور جب ریڈ لائٹ جلے گی تو آپ کے پاس ایک س سریز اون ہو جائیں گی. یہ دو موڈ کے اوپر کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے ٹوانٹی کے Oui اور ایک ہوتا ہے 0.5154 ملٹی پلائے بے ٹین کی پاور مائنس نائن میٹر لیں گے اور اگر آپ 20 کے بھی پہ وولٹ پہ لے رہے ہیں تو آپ لیمڈا کی ویلیو لیں گے 0.138 ملٹی پلائے بے ٹین کی پاور مائنس نائن میٹر یہاں پہ جو ہمارے پاس جب بریکز لاب میں کرتے ہیں تو بریکز لاب میں ہمارے پاس یہ انگل یہ کاؤنٹ کرتے ہیں یہ 10 12 13 14 15 16 17 18 20 اس طرح کرتے ہیں ہمارے پاس پلاٹو ریجن ہوتا ہے اس میں دو ریجن ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک پلاٹو ریجن ہوتا ہے اور ایک بریکز لاب ہوتا ہے اور انگل کو بڑھاتے ہیں اور والٹیج کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں اور پلاٹو ریجن میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے انگل کو کانسٹنٹ رکھنا ہے اور والٹیج کو بڑھانا ہے والٹیج جو ہیں وہ ہم ٹائم سکیلر سے بڑھاتے ہیں ٹائم سکیلر میں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس وولٹیج کا بٹن ہے یہاں سے آپ وولٹیج کو بڑھاتے ہیں یہ 300, 325 25 کا ڈیفرنس ہے اس میں 25, 50, 75 400, 425 پاس ہے EHT EHT mean ہوتا ہے آپ کے پاس extremely high tension voltage extremely high tension voltage کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپریٹرس جو ہے جیسے ہم نے پیچھے ایک سرے میں دیکھا ہے کہ یہ دو مور کے اوپر کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے 30 کیوی اور ایک ہوتا ہے 20 کیوی جب 20 سے 25,000 یا 30,000 وولٹ آپ کے پاس ہو تو یہ اس کو کیا کرتا ہے maintain کرتا ہے آپ کے پاس یہ reset کا بٹن ہے جب آپ ایک دفعہ reading لے لیں گے تو reset کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس یہ ہو جائے گے دوبارہ set ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ GM tube کی کیبل ہے آپ کے پاس یہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوئے GM tube تو یہاں سے یہ کیا کرتا ہے x-rays کی value کو count کرتا ہے آگے یہ counter کا بٹن ہے اسے ہم اوپر کریں گے اوپر کریں گے تو یہاں سے ہماری counting start ہو جائے گی نیچے کریں گے تو stop ہو جائے گی یہ reset کا بٹن دبائیں گے تو دوبارہ set ہو جائے گی یہاں time کا switch جو ہے وہ ہم off رکھتے ہیں یہاں پہ ہم stop watch use کریں گے اس وجہ سے ہم time کا جو switch ہے وہ اس کو ہم off رکھیں گے یہ اس کا main power off on کا بٹن ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ off ہو گیا یہ on ہو گیا ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں کہ ہم آپ apparatus کو on کریں گے اور اس کی values کو لیں گے اس میں جو table ہے وہ set کیا جاتا ہے اس میں آپ کے پاس serial number آتا ہے serial number جیسے آپ 1,2,3 جیسے لیتے ہیں voltage voltage اس میں ہم نے کیا کرنی ہے voltage ہماری جو ہے وہ آپ نے 300 سے start کرنی ہے 300 325 350 375 اور 400 425 450 475 اور 500 500 تک ہم نے اس کی voltage لینی ہے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ٹھیک ہے ہم اس کی لیں گے کہ آپ کے پاس counts per 30 seconds آپ counts per second بھی لے سکتے ہیں counts per 10 seconds بھی لے سکتے ہیں 20 seconds بھی لے سکتے ہیں 1 minutes بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس کا counts per second نکالیں گے تو آپ نے 1 minutes لیا ہوگا تو 60 سے divide کر دیں گے جو بھی value آئے گی 10 seconds لیں گے تو 10 سے divide کر دیں گے 20 لیں گے تو 20 سے اور 30 لیں گے تو 30 سے سب سے پہلے اس apparatus کو on کریں گے یہ اس کا power switch on کا button ہے جب ہم اسے on کریں گے تو yellow light ہمارے پاس جل جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے جب ہم اس کا red button آپ دبائیں گے ٹھیک ہے یہ x-rays کا button تو red light جل لے گی red light کا مطلب آپ کے پاس یہاں پہ x-rays on ہو گئی ہیں ٹھیک ہے x-rays on ہو گئی ہیں اب ان کی value جو ہے وہ آپ time scalar کے اوپر count کریں گے جی 30 سیکنڈ کے لیے ہم نے اپنی counting لتنی ہے یہ start کر دیں گے یہ reset کا button یہ ہم نے چیک کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس apparatus work کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اب ہم reading start کریں گے ہماری جیسے ہی ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہوں گے ہم نے stop کر دینا ہے یہ 30 سیکنڈ کے اوپر جو ہمارے پاس value آئی ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے 491 491 ہمارے پاس ٹھیک ہے reset کا button دبائیں گے second reading کے لیے ٹھیک ہے reset کا button دبائیں گے اب ہم voltage کو اپنی بڑھائیں گے voltage کو بڑھائیں گے 325 کے اوپر اب جو ہے ہم اپنی reading لیں گے دوبارہ start کریں گے 30 سیکنڈ کے لیے بد کو بڑھیں گے ٹھیک ہے vڑھیک ہے september انهی بڑھائیں گے ربش ہے 己 ربş이신 رونگ na جیسے ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہوں گے تو اس کو سٹاپ کر لیئے اب جو ہمارے پاس ویلیو آئی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے 504 جی تو اب ہم اس کی ویلیوز لے کے جیسے ہی ویلیوز لے کے ہم نے 30 سیکنڈ کے اوپر کاؤنٹ کرنے اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے ہمارے پاس یہاں پر ویلیوز آ جائے گی اس کے بعد آپ نے بنانا ہے گراف گراف میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرف آپ کے پاس آ جائے گی وولٹیج اور اس سائیڈ پہ آ جائے گی آپ کے پاس کاؤنٹس کاؤنٹس پر سیکنڈ آپ کے پاس تو آپ کا گراف کچھ بنے گا اس طرح کہ آپ کے پاس یہ ایک سٹیٹ لائن جائے گی یہ یوں جا کے اس طرح ہو جائے گی سٹیٹ لائن یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کے پاس ویلیوز اپروکسی میٹلی ایکوال آئی ہیں یہ آپ کے پاس وی ون اور وی ٹو ہے ٹھیک ہے جسے آپ اپریٹنگ وولٹیج بولتے ہیں یہاں سے ہم اپریٹنگ وولٹیج کی ویلیو نکالیں گے وی ون پلس وی ٹو ڈیوائیڈ بے ٹو ٹھیک ہے یہ اپروکسی میٹلی جو آپ ویلیوز نکالتے ہیں جب ہم ویلیوز کو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس فور ٹوانٹی فائف وولٹ آ جائے گی فور ہنڈر وولٹ بھی آ سکتی ہے فور ٹوانٹی فائف وولٹ آ جائے گی اب یہ جو وولٹیج ہوگی اس وولٹیج کو آپ نے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے یہ ہم نے کیا تھا پلاٹو ریجن پلاٹو ریجن میں ہم اصل میں نکالتے ہیں اپنا وولٹیج پھر آگے بریکز لا میں ہم اس وولٹیج کے اوپر اس کو کانسٹنٹ رکھ کے اینگل کو بڑھاتے ہیں اور پھر اپنی ویلیوز لیتے ہیں اس پریکٹیکل میں آپ کے پاس دو گراف بنتے ہیں اور دو ٹیبل بنتے ہیں آپ کے پاس اب یہ جو ہم نے فور ٹوانٹی فائف وولٹیج نکالی ہے اس وولٹیج کو ہم اپنے ٹائم سکیلر کے اوپر سیٹ کریں گے کانسٹنٹ کریں گے اور پھر ہم اینگل کو بڑھائیں گے اور بریکز لاکھوں کیا کریں گے ریڈنگ لیں گے ویریفائی لیں گے پھر اس میں ہم کیا کریں گے اپنا گراف بنائیں گے اب جو ہم نے یہ ریڈنگ لے لی ہے اسے صاف آپ نے یہ گراف بنانے ہے اس کا گراف آپ کا جو بنے گا وہ آپ کے پاس ٹو ٹیٹا کے درمیان اور آپ کے پاس کانس کے درمیان کانس پر جو بھی آپ کے لیے ہے کانس پر سیکنڈ کے درمیان ہم نے جو ٹیٹا کی ویلیو لیے ہیں اس میں آپ کے پاس گراف بنے گا کچھ اس طرح یا تو اوپر سے آ سکتا ہے یا نیچے سے یوں جائے گا تو اس طرح بھی بن سکتا ہے آپ کے پاس ایک پیک جائے گی پھر آپ کے پاس اس طرح ٹھیک ہے تو یہ پیک چھوٹی بڑی بھی ہو سکتی ہے اب یہاں سے پیک کے میڈ میں سے جو آپ کے پاس پوائنٹ آرہا ہے ٹھیٹا کا یہ آپ زیرو ہے ٹین ہے ٹونٹی ہے تھلٹی ہے یہ فورٹی ہے فرض کریں یہ آپ کے پاس پوائنٹ جو ٹھیٹا آرہا ہے ٹو ٹھیٹا یہ ٹھلٹی ٹو آرہا ہے تو ٹھیٹا کی ویلیو نکالیں گے یہ آپ کے پاس آجے گی ٹھلٹی ٹو آور ٹو آپ کے پاس یہ سکسٹین ڈگری ہو جائے گا اب جو بریکزلا کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے n lambda is equal to 2d sin theta n کی ویلیو ہمارے پاس 1 ہے lambda کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 0.138 multiply by 10 کی پاور minus 9 آپ کے پاس میٹر ہے ٹھیک ہے theta کی ویلیو آپ نے find کی ہے یہ آپ کے پاس 16 ہے اس فارمولے میں put کریں گے یہ آپ کے پاس 2d آجائے گا جو آپ نے find کرنا تھا diffraction کا ٹھیک ہے پھر آپ نے percentage error نکالنا ہے percentage error میں یہ ہوتا ہے کہ actual value actual value جو n n s e r crystal کی ہوگی وہ 564 پیکو میٹر ہو جائے گی آپ کے پاس minus observe value جو d کی value یہاں پہ آپ find کریں گے وہ value آجائے گی divide by آپ کے پاس actual value multiply by آپ کے پاس 100 تو آپ کے پاس percentage error آجائے گا م جو آپ کے پاس کنید کنید وہاں پہیی بہت تفقیری